گزشتہ دو ویڈیوز میں والڈ سپورٹس نے ڈی آر ایس ریویوز میں بہترین اور ناکام بیٹسمنوں کے علاوہ ٹیموں کا بھی جائزہ پیش کیا جبکہ اس ریپورٹ میں امپیر ڈیسیشن ریویو سسٹم لاغو ہو جانے کے بعد ایسے امپیرز کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کے فیصلوں میں ایک اور ایسی ناقابل یقین رہی ہے اس ریپورٹ میں ستمبر دوہزار سترہ سے ٹیسٹ میچس میں امپیر کے جن فیصلوں کے خلاف ریویوز نہیں لیے گئے انہیں درست تسلیم کیا گیا ہے اور اسی اعتبار سے صحیح فیصلوں کا تناسب نکالا گیا ہے یعنی اگر کسی امپیر نے بیس فیصلے دیئے ہیں جن میں سے دس کے خلاف ریویوز نہیں لیا گیا اور دیگر دس کے خلاف ریویوز تو لیے گئے مگر امپیر کا پہلا فیصلہ برقرار رہا تو اسے سو فیصل ایک اوریسی کہا جائے گا اس اعتبار سے ٹیسٹ کرکٹ میں دور حاضر کے کامیاب ترین امپیر کی تفصیل کچھ یوں ہے اسی کی دیاہی میں انگلینڈ کے لیے 18 ٹیسٹ میچس کھیلنے والے موجودہ امپیر اینڈ گولڈ ورلڈ کپ 2019 کے بعد امپیرنگ سے بھی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں وہ 77.2 کے ایک اوریسی ریٹ کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے کامیاب ترین امپیر ہیں ان دھائی برسوں میں انہوں نے مجموعی طور پر 57 فیصلے کیے اور ان کے 44 فیصلے درست ثابت ہوئے جن میں ان کے فیصلوں کے خلاف لیے گئے ناکام ریویوز بھی شامل ہیں سری لنکا کے سابق آل رونڈر اور موجودہ امپیر کمار دھرما سینا فیصلوں میں ایک اوریسی کے اعتبار سے دنیا کے دوسرے بہترین امپیر ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے ستمبر 2017 سے مجموعی طور پر 94 فیصلے کیے جن میں سے 74 فیصلے درست ثابت ہوئے وہ 78.7 فیصلے کے ساتھ ایک اوریسی کے ساتھ خود کو دنیا کا دوسرا بہترین امپیر ثابت کرنے میں کامیاب رہے نمبر 1 مائکل گف حالیہ ڈائی برسوں میں ٹس کرکٹ میں فیصلوں میں ایک اوریسی کے اعتبار سے انگلینڈ کے 40 سال امپیر میکل گف سرے فیرست ہیں میکل گف نے حالیہ ڈائی برسوں کے دوران مجموعی طور پر 41 فیصلے دیئے جن میں سے محض دو کے علاوہ دیگر سبی فیصلے درست ثابت ہوئے وہ فیصلوں میں 95.1 فیصد ایک اوریسی کے ساتھ دور حاضر کے کامیاب ترین امپیر ہیں پاکستانی امپیر علیم ڈار اس فیرست میں جگہ نہیں بنا سکے اگر مجموعی فیصلوں میں ایک اوریسی کے اعتبار سے محض ریویوز کے صحیح یا غلط ہونے کے لحاظ سے دنیا کے تین بہترین امپیرز پر نگاہ ڈالیں تو پہلے سے پیش کردہ فیرست میں صرف ایک ہی امپیر تبدیل ہوگا اس فیرست میں بھی میکل گف بدستور ٹاپ پر ہیں جن کے لیے کہ 41 میں سے 34 فیصلوں پر ریویوز لیے گئے اور ان میں سے 82 شارعہ 9 فیصد ریویوز میں میکل گفی کا فیصلہ درست ثابت ہوا ان ساٹھ اشارہ 6 فیصد ریویوز میں اپنا فیصلہ برقرار رکھوانے والے آئین گولڈ اسکسوٹی پر بھی دنیا کے دوسرے بہترین امپیر ثابت ہوئے جن کے 57 میں سے 34 فیصلوں پر ریویوز لیے گئے تھے ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے میریس ایرسمس فیصلوں کے برقرار رکھے جانے کے اعتبار سے حالیہ ڈھائی برسوں کے تیسرے کامیاب ترین امپیر ثابت ہوئے ہیں جن کے 58 شارعہ 9 فیصد فیصلوں کے خلاف ریویوز ناکام رہے میریس ایرسمس نے اس دورانیے میں مجموعی طور پر نوے فیصلے کیے جن میں سے 53 فیصلوں کے خلاف ریویوز لیے گئے تھے ڈی آرس میں بہترین ایک اور ایسی دکھانے والے امپیرز پر رپورٹ آپ نے ملائزہ کی جبکہ کوشش ہوگی کہ جلد ایسے امپیرز پر بھی رپورٹس تیار کی جائے جنہیں کھراریوں کے جانب سے ریویوز لیے جانے پر اپنے فیصلوں پر سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا موسیقی